اسلام علیکم پنجاب کے حوالے سے ملازمین اور پینشنرز کی تنخواں وینشن اور لیو انکیشمنٹ کی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جارہوں صحافی نے محسن نکوی سے سوال کیا ہے ملازمین کے حوالے سے دونوں نے کیا جواب دیا ہے اگیگا چیئرمین کو دل کی تکلیف ہوئی ہے آج رات بہت ہی اہم ہے جو مین سٹیم میڈیا ہے اس کا سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا سلوک ہے اس سارے کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں اس وقت سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسویشن کے سربانے آباب گرامی بھرنا پورے زور شور سے جاری ہے اور سرکاری ملازمین نے گورنمنٹ پر بھرپور دباؤ پر قرار رکھا ہوا ہے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے اس دباؤ کو برقرار رکھنا ہے اپنے مند چاہے نتائی لینے کے لیے اس دباؤ میں اضافہ کرنا ہے چیزیں درست سمت نہ جاری ہیں لیکن مزید درست سمت ملے جانے کے لیے اس دباؤ کو بڑھانا ہے تو میں اپنے لاہور ڈیویجن کے دوستوں سے اپیر کروں گا لاہور نمکانہ شیخ اپرا قصور کے کلاسز کا بائی کارٹ کریں اور سب ہر سور پر لاہور پہنچیں آپ کا بہت شکریہ ملازمین کے ساتھ ساتھ بزرگ پینشنرز بھی اس میں بڑی تعداد میں شامل ہیں اور تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پینشن میں وفاق کی طرز پر اضافہ مانگ رہے ہیں اس وقت کی تازہ تنین صورتی حال میں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی اس دھرنے میں شامل ہے اور کافلے جو ہیں وہ جوگدار جو اس دھرنے میں شامل ہو رہے ہیں دوسری طرف حاج ارشاد گروپ کا دھرنا بھی جاری ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات ہو رہی ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے دھرنے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہو گیا ہے اور دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سرکاری ملازمین کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے سرکاری ملازمین کے بڑے بڑے مطالبات میں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اس میں تنقاؤں اور پینشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ لیو انکیشمنٹ کی واپسی ہے اس میں سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ چیئرمن جو اگیگہ ہیں سلطان مجددی ان کی بھی آج اس دھرنے میں طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا ہے شدید گرمی کے باعث بیسیوں ملازمین اس میں بے ہوش بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جلوں کہ محسن نقوی سے جب ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیا آپ جائیں گے تو ان کا جواب تھا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آفیسر سے بات کریں اس کے بعد سرکاری ملازمین کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک دھرنا جاری ہے اور دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سرکاری ملازمین کے مطالبات پورے نہیں کر لیے جاتے تو اس حوالے سے سرکاری ملازمین کے کچھ افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیزیں مصبت سمت میں جاری ہیں لیکن اس کا جو ریزلٹ اس وقت اناؤنس کیا جائے گا جب تک کوئی نوٹیفکیشن یا کوئی تحریری ایگریمنٹ سامنے نہیں آ جاتا تو آپ نے چینل سے جڑے رہنا ہے جیسے ہی فردر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ملکی مین سٹیم میڈیا جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے آ رہا کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اتنا بڑا ایشو ہے لیکن اس کو ہائی لائٹ مین سٹیم میڈیا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین نے اس مین سٹیم میڈیا کے بائی کارٹ کا بھی گزارش کی ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر دیجئے جاتا